برطانیہ پر بادیوں میں خون کی ندیاں بہا کر قیامت سے پہلے قیامت دھائی اور اب دسمبر 1989 میں روس کی افواج بے گناہ افغانوں پر ایک بار پھر قیامت برپا کرنے ان پہاڑوں پر پہنچ چکی ہے مبارک مبارک خیل مبارک خیل مبارک 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 مجھل اکھوڑکان میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے میرے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں اتجاریں ہی سپم جانے کب ہوں گے کم جانے کب ہوں گے کم میرے بیٹے ہیں موسیقی 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 تیرا ستیا ناک تیرا پیڑا غرق میرا نام پدام بل نہیں میرا نام رکسانہ ہے رکسانہ اے رکسانہ آج تم تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو ہائے میری شہزادی میں تو سردار فرید خان کی حویلی جا رہی ہوں پتہ نہیں کب میرا انتظار ختم ہو کب آزاد آئے مڑا سارا بستی والوں کو مبارک ہو مڑا آزاد آ رہے اوے لوشی چنگ کچھ 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 تمہارے مو میں کھی شکر میرے پیڑی مڑا تیرے مو میں روڑا مٹی پتہ بکوست کتے بھولبابا اسلام علیکم آو راجا آو بیٹو بیٹو یہ رہے وہ سردار فرید خان نے اس واسطے بیجا ہے کہ آزاد اپنا تعلیم یافت کر کے وپس آرہا ہے اس خوشی میں یک دعوت ہوئے گا اس میں آپ نے روٹے کانے کے واسطے آنا ہے ضروری ہے اوہ راجا کیا شور مچاتا تم اوہ بیبی جان یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ تم بھی آگیا ہے تم کو بھی دعوت دیا ہے تم نے اپنے ساتھ چاند کو بھی لیکن یہ چاند مڑا کدھر نظر نہیں آرہا ہے کدھر ہے وہ چاند چتوے سے پانی بھرنے گئی ہے لڑکی ذات کو چشمے پر پانی بھرنے کا واسطے بیجا ہے بیبی جان تم وہ پلاسٹک کی بوتل والا پانی استعمال کیوں نہیں کرتے تم سے مشورہ مانگا میں نے میں نے تو آپ کو مشورہ دیا ہے اگر آپ نے نہیں ملنا تو آپ کا مر دیا ہے اچھا چل جا خدا حافظ راجا میرے بات سنو آجا مڑا میں نہیں بجا سکتا تیرا باجا میرا کو معاف کرو راجا میرا باجا بجانے والا خیر سے آ رہا ہے بس تم اسے میرے بارے میں بتانا اسے کہنا کہ میں نے تین سال کس طرح اس کی جدائی میں چل کر گزارے ہیں دو دفعہ روز چوتے باجی ہوں مڑا یک بات سنو آزاد گوروں کے دیش سے واپس آ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ اتنا گندہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جت پک لوسی کرے راجا تم نہیں جانتے وہ میرا محبوب ہے بس تم میری اور اس کی سیٹنگ کروا دو ورنہ میں اپنے اخوان بھائیوں سے کہہ کر تمہارا یہاں پہ داخلہ بند کروا دوں گی مجھے پتہ ہے تم مہجبین کے چکر میں آتے ہو چکر باز مڑا بادام گل یہ اس قسم کا بات نہ کرنا دیکھو میرا تمہارا اس کے ساتھ سیٹنگ کروا آئے گا اور تم میرا سیٹنگ اپنی بیر مہجبین کے ساتھ کرے دو راجا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تم میرا کام کر دو اور میں تمہارے اس کی ضاہم میں کبھی نہیں آؤں گی کبھی نہیں آؤں گی مڑا کیک ہے دیر دیر میربانی تونے میرا کام کرانے اور تیرا کام اللہ کرائے گا مڑا وہ پار پر چڑی پیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہائے کہاں ایک اچھا تو یہ بادام گل سے کیا باتیں ہو رہی تھی مڑا بادام گل کے ساتھ کیا بات ہو سکتی وہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے وہ تو آزاد کا عاشق ہے ہماری عاشقی کا کھین کب ختم ہوگا اور ہماری شادی کو بھوگی مڑا شادی پہلے بچہ ہوئے گا پہلے شادی ہوئے گا بچہ پہلے ہوگا یہ تو قدرت کا کام ہے نا کہ بچہ پہلے بھی ہو جائے گا مڑا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ادھر آزاد آئے گا وہ در سے ہمارے شادی ہوئے گا سچ کبار ہے وہ کل وہ گیارہ بچ کے تو پچہتر منٹ پر اپنا کوٹ ہی پہنچے گا تھرم نے چاند کو اپنے ساتھ لیا کے تو اس کا استقبال کرنا ہے موسیقی ارے پیچھے تو ہر میں صدقی میں قربان میرے شداد آنکھیں خوش آمدید چھوٹے سردار خوش آمدید دادا جانی مبارکو صدقار صاحب مبارکو کیسے ہو میں جیسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آرہی مڑا تم چاند کا بات کرتے ہیں چاند دن کے ٹیم نہیں نکلتا ہے نہ سوار کھا کے سوتی ہے اسے معلوم تھا میں آرہا ہوں وہ پھر بھی نہیں آئی خائشہ دادے کبھی ہم سے بھی ہمارا حال پوچھ لو کیسے ہو بادام گل کبھی اس دل میں چھانک کر دیکھو بڑا اس کا تو بنیان بھی پتیا ہوا ہے نوٹی میرے اس دل میں صرف تمہاری محبت چھپی ہوئی ہے اور یہ بادام کی گری صرف تمہارے لیے ہے بادام گل اپنی اس گری کو سنبھال کے رکھو یہ گری جو بن کھن گر گی ہے اس کو ذرا اٹھا کے رکھو کسی افغانی پہلوان کے کام آئے گی ہائے میں مار گئی ماجبی ہم چاند کھا ہے چاند تو نہیں آئی کیوں نہیں آئی تمہارے جدائی نے اسے دیوانہ کر دیا ہے اور دیوانے کی دیوانگی دیوانہ ہی جانے ہمارے پوتے کی آمد پر افغان بھائیوں نے جس گھرم جوشی سے آزاد کا استقبال کیا ہے ہم اس کے لئے ان کے مشکور ہیں اور اس خوشی کو یادگار بنانے کے لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ افغان بھائیوں اور ہمارے قبیلے کے درمیان بوسکشی کا ایک دوستانام مقابلہ ہوگا موسیقی 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 شاباش بیٹا شاباش تم نے لڑکی ہو کر بھی یہ میدان جیت لیا گل بابا میں بھی ان پہاڑوں کی بیٹی ہوں ہمیں چاند بیٹی پر فخر ہے میدان جنگ کا ہو یا کھیل کا ہمارے بیٹیاں کسی مت سے کم نہیں میری شہزادیں چاند سے ہار گئے ہو کیوں آزاد جیتے یہ چاند بات تو ایک ہی ہے میں تو اس کے لئے اپنی زندگی بھی ہار سکتا ہوں اور میرے لئے تمہارے لئے میں بطا دے ہائے میں مر گئی یہ کیس بات کی صدر دے رہی ہے مجھے رات کا ٹیم جب آسمان پر چاند نکلے نا تو وہ اس کو پوچھ رہا اوے کس بات کا صدر دے رہا میرے کوئے موسیقی موسیقی آسمان کا جانت بھی تمہارے انتظار میں میرے ساتھ جاگتا رہا بہت انتظار کروایا تم نے میں نے دین سال تمہارا انتظار کیا ان آنکھوں نے موسموں کو بتلتے دیکھا لیکن دل کا موسم تیری جدائی میں کبھی نہ بتلا بس خیزہ ہی خیزہ رہی میرا دل بھی تمہاری چاہت کی برسات کے لیے ترستا رہا اور میں آنکھیں بند کر کے خزرے وقت کی یادوں میں کھو جاتی تھی پردیس کی چاند نیرہ تو میں جب دل کی سمندر میں تمہاری یادوں کے بھاور اٹھتے تھے تو رات آنکھوں میں کٹ جاتی تھی دل میں عجیب سے خیال آتے تھے کہیں تم واپس نہ چلی جاؤ مجھے بھول نہ جاؤ تم چاند کا محبوب ہو اور عاشق سے محبوب کا خیال بھی چھین جائے تو وہ مر جاتا ہے تم سے دور رہ کر پتا چلا کہ میری روح تم سے محبت کے لیے تخلیق کی گئی ہے مجھے اپنے آپ سے تمہاری خوش بہاتی تھی ہر شام کے ڈھلتے سورج کی شفک ہر رات کی ٹھنڈی چاندنی اور ہر صوف شبنم میں بھیگے ہوئے پھولوں کی مہگنے مجھے تمہاری یاد دلائی اب تو تم واپس نہیں جاؤ کے نا نہیں اب میں اپنے چاند کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کہیں نہیں موسیقی 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 اگر وطن میں کوئی زندہ ہوتا تو خبر ضرور ملتا ماں جنگ ختم نہیں ہوئی ہے بیٹی وطن کے سرفروشوں نے ابھی اپنے سروں سے کفن نہیں اتاری اگر خدا نے چاہا تو فتح کا سورج سلم کا اندھیرہ جیل کر ضرور طلوع ہوگا ماں ہر طلوع میں والے سورج کے ساتھ میری زندگی کا ایک ایک دن کھڑتا جا رہا ہے ایسی باتیں نہ کرو ماں تمہارے سانسوں کے ساتھ تو میرا سانس چھڑا ہے تمہارے سوا میرا دنیا میں ہے کون سوچو تو ستاروں جتنے رشتے ہیں دیکھو تو سائے کی طرح تنہا ہیں ہمیں غریب الوطن کرنے والے صرف وطن کے دشمن نہیں وطن کے غدار بھی ہیں خدا نے چاہا تو روسی درندوں کو اور غداروں کو اللہ سزا دے گا میجر یہ قوم باروت کے دھیر پہ جوان ہوئی ہے یہ بڑی مشکل سے بتائیں گے کہ ان کا لیڈر کہاں ہے ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ زر کہاں ہے میجر سے کسی تیز خنجر سے ان کی سینے پر کابل سے لے کر قندار تک لکیر کینچو پھر تم کو ان کی چیخوں سے پتہ چل جائے گا کہ زرکے کدھر ہیں سر کرس کے ساتھی کہاں چکے رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہماری قوم کے چند غدار اور ضمیر فروش خرید تو لیے ہیں لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ مجاہد مرک تو سکتا ہے مغبر نہیں بن سکتا مرک تو سکتا ہے موسیقی 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 میجر تم نے افغانستان کی اس خیتے میں مسلمانوں کا سلاٹر ہاؤس کھل رکھا ہے تم کون اور یہاں کس کی پرمیشن سے آئی ہو اس کا کارٹ اور میں نہیں پرمیشن میں صحافی ہوں اور تمہارا یہ شیطانی چہرہ رسائی دنیا کو دکھاؤں گی اب ہم تمہارے ساتھ وہ شیطانی کریں گے جس کو دیکھ کر تم اپنے وجود سے نفرت کرنے لگو گی اور ایسا کرنے کے بعد ہم تمہیں دینی پر دکھائیں گے اور اس کا الزام مجھا ایتین پر لگا دیں گے جس کو دیکھاری اینطراق اینطراق موسیقی 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 منگیتر تمہیں یقین ہے وہ تمہیں زندہ سلامت مل جائیں گے ہاں ہمارا یقین ہے کہ وہ وہ زندہ کھاٹ تمہاری منزل کا چیرہ تمہیں ضرور دکھائے کرسٹی کے سفر نامے کا سب سے اہم حصہ تمہارے میں ساری زندگی تمہارے تمہارے منگیتر کے لئے کارٹ سے دعا کرتی رہوں گی ٹیک کیر جلتے سورج کی دھوپ میں جلنے والے کے نصیب میں چاند اور اس کی چاند نہیں کہا کیا سوچ رہی ہو چاند کل رات میں نے ایک خواب دیکھا اس کا تعبیر کی بارے میں سوچتا کیا سپنا دیکھا میں نے دیکھا آسمان سے ایک تارہ ٹوٹ کر دوسرے تارے سے جا ملتا وہ میری قسمت کا ستارہ ہوگا مزاک مت کرو پڑا کہتا ستاروں کا انسانی تقدیر سے بڑا تعلق ہوتا ہے مجھے ستاروں کا حال اور ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا آتا ہے اچھا دیکھ کیا لکھائیں میں ہاتھوں سے نہیں پہروں سے تقدیر کی چال دیکھتا ہوں مجھے تمہاری زندگی میں سفر ہے سفر ہاں سفر میکیا کی گلیوں سے سسرال کے آنگن تک کا سفر یہ سونے کا پائل پہن کر میں ماں کو کیا جواب دے گا کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں آزاد بہت جلد سوال بن کر تمہاری ماں کے سامنے جائے گا موسیقی 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 ارے بیٹی ان پہاڑوں میں بچنے والوں کی صدیوں پرانی دشمنی ہوتی ہے اور ان کی پگڑیوں کے ہر بل میں انسانی خون کے ہزاروں چھیٹے ہوتے ہیں پر ہمیں ان کی باتوں سے کیا لینا دینا چل بیٹی گھر چلیں نہیں ماہ یہ ایک لمبی داستان ہے ہم اپنے خون کا خراج آج تک ادا کر رہے ہیں آزاد کے باپ کا نام اکبر خان تھا جس نے آدم خان کی بیٹی خانم سے پہلے محبت پھر روایات کے خلاف بہاہت کر کے شادی کر لی سردار آدم خان نے اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا اکبر خان نے جہاں چھوڑ دیا مگر سردار آدم خان نے دشمنی نہیں چھوڑی آزاد تین دن کا تھا خانم کے قبیلے والوں نے اکبر خان کو قتل کر دیا پھر دشمنی کی جنگ چڑ گئی اور دونوں قبیلے والے رات دن لاشیں اٹھا دے رہے پھر ایک بڑا جرگہ ہوا خوران پر صلاح ہوئی اور جرگے کے مطابق دونوں قبیلوں کے درمیان حد بندی کی لکیر کھین دی گئی جرگے کے فیصلے کے مطابق آزاد پندرہ دن اپنے نانا کے پاس اور پدرہ دن میرے پاس رہنے کا پابند ہے ہم نے اپنی بہو اور آزاد خان کی ماں کے زندگی کا تعوان اپنی زمین دے کر ادا کیا آج بھی ہمارے قبیلے میں عمد اور آدم خان کے قبیلے میں ظلم ازیادتی کا راج ہے آدم خان ہے نام میرا وہ آدم جس کے لئے دنیا بنائی گئی میں اسی آدم کا آدم خان ہوں اس ہلاکے کا ہر فرد ہمارا محکوم ہے بولو کس کام سے آئے ہو دو سال سے ہماری بیٹی کا منگنی اس کے لڑکے کے ساتھ ہوا ہے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بولوڑ کا پیسہ دیو یا پھر رشتہ چھوڑ لو وہ کا اسے چھوڑ دو سردار سیب ہم شیری گل سے محبت کرتا ہے پاپا چانی میں اپنی خان سے محبت کرتی ہوں محبت محبت نہ جانے سے خرید غفظ ان فادیوں میں دیسے پہنچ گیا جانتے ہیں ان پہاڑوں میں محبت کرنے والوں کی سکا موت ہے آزاد تم ہاں نانا جان میں آپ محبت کے دشمن ہیں مگر کس کس کے دل سے اس چسپے کو نکالیں گے آپ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اپنے دادا سے محبت کرتا ہوں کیا اس جرم میں آپ مجھے بھی مار دیں گے تمہاری ماں کو بیوہ بھی اسی دست نے کیا تھا اپنے باپ کی طرح موت سے میں بھی نہیں ڈرتا اس صوبے کا ہر انسان پانچ وقت کی نماز فرض سمجھ کے ادا کرتا ہے جس نبی کی وجہ سے ہم پر نماز اتری بس نبی کے فرمان کو بھی ذہن میں رکھو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کی اور تم اپنے دین کو صرف نماز پر خط نہ سمجھو خدا اور اس کے رسول کے عقامات پر بھی عمل کرو پھر ہی تم سچے مسلمان بن سکتے ہو چھوڑ دو یہ ونور لینا یہ اپنی بیٹی کو بیچنے کے مترادف ہے ہم آپ کی باتوں سے بہت شرمل دوئے صلی اللہ صاحب ہم بیٹی کا شادی کرے گا والوں کے بغیر اور جانگل تو جمعے کو اپنے بیٹے کی بارات لکر آ جانا ہم بیٹی گروسط کر رہے گا سلام صاحب راضی نانا اپنے دل سے نفرتوں کی بوجھ کو کم کریں وقت اور عمر ایک جیسے نہیں رہتے میں ماں سے بننے جا رہا ماں ماں کیسی ہو ماں بیٹا برسوں سے حویلی کے اس قید خانے میں صرف تیرے آنے کا انتظار رہتا ہے میرے کان تیرے پاؤں کی آٹھ سننے کے لئے ترس ہوئے تھے ارے ماں تجھ سے ایک پل دور رہنے کو جی نہیں چاہتا لیکن آزاد جرکے کے فیصلے کا پابند ہے چھوڑیں بات دکھو یہ بتا اپنے باپ کی قبر پہ گیا تھا ماں کسی بات کا تو افسوس ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی قبر کی مٹی کی پیاس اس کے قاتلوں کے خون سے نہیں بچھا تھا اپنے آسووں سے بچھا تھا تیری تادر جی کیسے ہیں پھر کوئی ٹھیک ہے بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے اچھا اچھا ٹھائر یہ پہن لے میں نے اپنے ہاتھوں سے سیئے ہیں انہیں پہن کر تو بالکل اپنے باپ جیسا لگے گا تو رویا نا گرما تیری آنکھوں میں آسو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتناتا ہے جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے کہ اس حویلی کو آنکھ لگا دوں اور اس میں رہنے والے ظالموں کو زندہ چلا دوں جنہوں نے میری ماں ہو نا بیٹا آشتہ بول دواروں کی بھی کان ہوتے ہیں تیری دم سے تو میں زندہ ہوں اب تو ایک ہی حسرت ہے ملنے سے پہلے میں اپنی بہو کا چہرہ دیکھ لو تیری بہو میں نے تراش کر لی ہے ماں میری بہو کیا نام ہے اس کا کس کا بھی لے کی ہے اس کا نام چاند ہے ماں ہماری جاگیوں کی خیمہ بستی میں رہتی ہے دیکھنا چاہو تو آسمان پر چودوی کے چاند کو دیکھ لینا افکان کا چاند اس سے بھی خوبصورت ہے آجا ماں یہ شاداش نظر نہیں آری ان ظالموں میں وہ ہی تو ہے میری لئے جس کے سینے میں محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں موسیقا 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 کھولے اسمان کے نیچے ایسی بے ہجابی شاو کے آوارگی کہلاتی ہے چھرنوں کا پانی ہمارے بدن کو چھو کر شراب بچ جاتا ہے ہوایں ہمارے ذلفوں کو چھو کر دیوانی ہو جاتی ہیں دنیا ہمیں ایک نظر دیکھنے کو ترستی ہے اور تم ہو کیا ہم سے نظریں پھیل لیں سورج کو گرہن لگا ہو تو اس سے نظریں پھیل لینا ہی بہتر ہوتا ہے نظریں چُرانے والی اکثر حسن کے چور ہوتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا آزاد اتنا بھی آزاد خیال نہیں آزاد خیال تو ہم بھی نہیں لیکن تمہاری ذات کی بھول بھولئیوں میں گم ہو چکے ہیں ہمیں تو اپنے وجود میں صرف تم محسوس ہوتے ہو ہم تو دیوانی ہیں صرف تمہارے موسیقی 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 یہ چھوٹا سا دن کت کا نمبرات کٹیگی کیسے پوچھو نہ دل میں جاگ اٹھے ہیں پاگل ارماں کیسے کیسے میری آہاں نہ لے میرا حق دے دے آج نہ کرے اندکار اتنا کروں گی میں تم سے پیار کہو گے تم بس 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 کہو گے تم بس 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 ذرا پاس آؤ چھو کر دیکھو میرا بدن میں نکبال اتنا کروں گی میں تم سے پیار کہو گے تم بس 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 کہو گے تم بس 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 آج تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی یہ سوئی مجھے کپڑے پہ نہیں بلکہ اپنے دل میں چکتے ہوئی محسوس ہوئی ہے ایک بات یاد رکھنا چاند سوئی ہاتھ میں چُبھے نا تو داگ کپڑے پہ لگتا ہے سوئی دل میں چُبھے تو داگ عزت پر لگتا ہے کسی بھی رستے پہ چلتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ تمہاری منزل میرا ذرق ہے صرف میرا ذرق موسیقی 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 آشم خان اپنے روسی آقا کو بلاو کہ آ کر تجھے بچا لیں زرگ مجھے معاف کر دینا زرگ غیروں کیلئے اپنوں سے غتاری کرنے والے غتار کی سزا صرف موت رہے موسیقی 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 بات سنو بات سنو ارے بھئی بات سنو کیا تمہارا بات سنو تمہارا انتظار میں وادی کا ایک ایک درق پر تمہارا نام لکھتی رہا ہوں فائل پنایا تھا تو کیا تھا میں خود سوال بن کر تمہارے ماں سے بات کرے گا اپنے رادا سے بات کرے گا تم کب ہی بات نہیں کرے گا کوئی مجھے اatefulہ کے لے جائے گا بس اس سے آگے کچھ مت کہنا میں آج ہی دانو جانی سے بات کروں گا کب کب کرے گا تو آج بلکہ ابھی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں اتنے دیر آباد ملی ہو اور اتنی جلدی جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو دیکھنا چاہو تو آسمان پر چودوی کے چاند کو دیکھ لینا آفکان کا چاند اس سے بھی خوبصورت ہے چاند؟ آپ میرا نام چاندی لیکن میں آپ کو نہیں جانتی تم نے جس کے نام کا رومال اس ترگاہ پہ باندھا ہے وہ آساد میرا بیٹا ہے آج اب آجاد کا ماں ہے ماں جی میں آپ کا زندگی کے کہانی سردار فرید خان کے زبان سے سن چکا ہے بس یوں سمجھ لیں ماں جی کہ ان مادیوں میں محبت کا جو نغمہ گونجے تھے شیچان انہیں نغموں کا گونجے ایک بات یاد اٹھنا بیٹی ان پہاڑوں پر حکومت کرنے والے سرداروں کے دلوں میں نفرت کی پرف چمی ہوئی ہے چھوک کبھی نہیں پگلتی میں نے زندگی میں بہت دکھ چھیلے ہیں لیکن آزاد کے زندگی میں کوئی دکھ کی برچائی نہیں دیکھ سکتی ماں جی میں آزاد کا سارا دکھ اپنی چھولی میں ڈال لوں گی تم آزاد کی دلن بن کر اس حویلی میں ضرور جاؤ گی جہاں کبھی میں گئی تھی لیکن خدا نہ کریں تمہارا نصیب مجھ جیسا ہو آزاد کے دادا تمہیں پوتے سے بہت پیار کرتی ہیں وہ تمہیں تمہاری ماں سے مانگ لیں گے دادا جانی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں کہو دادا جانی وہ مرہ وہ کیا ہے دادا یعنی یہ بیٹھ ہے واہ کرو میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں پروردگار ہے میں تیرے کو شیر کا بچہ بنا کر لیا ہے تو بکری ہوگا ہے فقیر کم آفق بات کرتا ہے بچہ بڑھو جو بھی مانگنا ہے دادا جانی پر اپنا حق سمجھ کر مانگو ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لائے سکتے ہیں دادا جانی میں آپ سے زمین کا چاند مانگنے آیا زمین کا چاند فریب نظر نے آج تک زمین اور آسمان کو تو ملتے ہو دیکھا ہے مگر زمین پر چاند کو نہیں دیکھا میں خیر مبستی کی اس چاند کی بات کر رہا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں جس آگ میں اکبر خان جل کر مر گیا جس طوفان نے سردار فرید خان کو لا وارث کر دیا آج اسی کا وارث اسی آگ اسی طوفان کو پھر حویلی کا راستہ دکھا رہا ہے ہم محبت کے ترازوں میں بار بار قبیلے کی لاشیں نہیں تول سکتے آزاد کے دل نے سوال دادا جانی سے کیا تھا لیکن جواب قبیلے کے سردار نے دیا ہے آپ اپنے بیٹے کی اخلاش پر آسو تو بہا سکتے ہیں لیکن اپنے بوتے کی چھولی میں خوشیاں نہیں ڈال سکتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں جو چاند تم مانگ رہے ہو وہ ہمارے آسمان کا نہیں وہ غیر ملکی لڑکی ہے غیر قبیلے کی ہے محبت کا کوئی ملک کوئی قبیلہ نہیں ہوتا اگر آپ آج چاند کا ہاتھ مانگنے نہ کہے تو میں سمجھوں گا کہ آزاد بچپن میں نہیں آج شتیم ہوا ہے تم زد میں اپنے باپ سے بھی آگے ہو ٹھیک ہے ہم تمہاری خوشی کی خاطر جاند کی ماں سے بات کرنے جائیں گے دادا جانی سلام صدار صاحب والکم سلام جی تیرا والکم السلام سلام صدار صاحب والکم سلام وعلکم سلام سلام صدار صاحب والکم سلام والکم سلام ہاں گل کیسے ہو ٹھیک ہو آج میں سردار فرید خان بن کر نہیں اپنے افغان بھائیوں کے پاس سوالی بن کر آیا سلام علیکم سردار صاحب والیکم السلام سردار صاحب آپ کھڑا کیوں ہے بیٹھو نا تشریف رکھو سوالی بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر خیرات مانگتا ہے آپ کیسی باتیں کرتا ہے سردار صاحب آپ حکم کرو ہم آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہے ہم اپنے پوتے آزاد کے لیے جاند کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں بی بی جان سردار فرید خان اپنے پوتے آزاد کے لیے تمہاری بیٹے چاند کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ چاند میری بیٹی نہیں ہے چاند کے ماں باپ اور سرک کے بابا کو روسی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا چاند تو میری پاس امانت ہے میرے بیٹے کی چاند تو بہو ہے میری اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ساس اپنی بہو کی ڈھولی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے تو کیا ہم ہم اسے انکار سمجھے بی بی جان میرے بس میں ہوتا سردار صاحب تو میں آپ کی آمد کو اپنی چاند کے خوش قسمتی سمجھتی مگر چاند اور سرک کی بچمن میں برادرے کے سامنے منگنی ہو چکی ہے نکا بھی ہو چکا ہو بی بی جان تو شرعی مدد گزرنے کے بعد تو دوسرا نکا ہو سکتا ہے یہ منگنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات مسئلہ کی نہیں مجبوری کی ہے چاند زرک کی منگیتر ہے کوئی کھلانا تو نہیں کہ ایک ہاتھ سے لوں اور دوسرے ہاتھ میں دے دوں برسوں بیٹ گئے زرک کا کچھ پتہ نہیں ہے غازی ہے یا جنگ میں شہید ہو گیا بی بی جان زرک نہیں چاند کی ماں بن کر فیصلہ کرو چاند کو ساری زندگی ایسا رشتہ نہیں ملے گا اور پھر وہ خینوں سے نکل کر حویلی میں چلی جائے گی اور پھر ہمارے محسن کا مان بھی رہ جائے گا میں اکھیلی ان دونوں کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں مرہ بی بی جان اس پیصلے کو اللہ کا رضا سمجھ کے یس کرو آپ بھائیوں کی یہیں ملتی ہیں تو مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے سارے تو آپ کا بھائی ہے یہ ٹھیک ہے مگر نہ یہ بین ہے نہ یہ بھائی ہے یہ تو کسرے راجہ سردار صاحب چاند آج سے آپ کی امانت ہے بھائی زمان خدایا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں آخری دیل سنانے کے لیے آئے ہیں مرہ بدا گل بات کرو یہ اپنا دیسی ڈانس آزاد کھڑا مرہ آگوٹی پینہ ہو مرہ میرا دعا ہے کہ آزاد کی خوشیوں کو اللہ کسی کا نظر نہ لگائے خاص طور پر کسی کتے کا اور کسی کسرے کا نظر نہ لگے آپ نے کچھ سنا بابا جان سردار فرید خان نے آزاد کی منگنی کسی افغانی لڑکی سے کر دی ہے اتر لادر خان ہماری رضا مندی جانے بغیر ہے یہ منگنی کیسے ہو سکتی ہے یہ بات سچ ہے دادا جان منگنی کی رسم ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے دادا جان شاہ تاج نے بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کا یہی فیصلہ سنا ہے کہ آزاد کسی اور کا نہیں میرا جیون ساتھی بنے گا لیکن اس نے یہ فیصلہ ٹھکرا کر آگ ہی کی نہیں بلکہ پورے قبیلے کی توہین کی ہے دادا نے پوتے کو مہرہ بنا کر گہری چال چلی ہے دادا جان اس نے ہمیں زخم لگا کر ہمارے انتقام کو للکا رہا ہے پھولوں سے اتر حاصل کرنے کے لیے انہیں مسئلہ ہی بڑھتا ہے تم یہاں کیوائی ہو میں آزاد کی بلند سے ملنے کی آپ سے اجازت لینے آئی ہوں سردار فرید خان نے آزاد کی ملنی کر دی ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا تم کس رشتے سے وہاں جانا چاہتی ہو آزاد کی ماں ہونے کے رشتے سے خان بابا کئیسا رشتہ کئیسی رشتہ داری ہم اس ملنی کو نہیں مانتے نہیں مانتے اگر تم نے ہماری جاگیر کی حد پار کرنے کی کوشش کی گا ملنے کی کوشش کی گا ملنے کی کوشش کی گا ملنے کی آزاد کی کوشش کی گا موسیقی 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 اسلام خون لگاتو ذرا نشانہ موسیقی 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 20 سال زندگی کا آدھا حصہ ہوتا ہے اور تم سے بچھڑنے والے نجانے زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا ماں زندہ ہے جب بھی چلتے سورج کا نیچے ہوا کا کرم چھوکا ہمارے بدن کو چھوک کر گزرتا تو ہمیں محسوس ہوتا کہ اس میں اس میں ہماری ماں کا کرم محسوس شامل ہم انہیں ایک ایک پستی میں ڈھونڈے گا کیا سوچتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون دشمن تھے جو تمہاری جان لینا چاہتے تھے نصیب سے بڑا دشمن اور کون ہو سکتا ہے تم اب میرا نصیب ہو میں آج ہی دال جانی سے کہتا ہوں کہ وہ ہماری شادی تیہ کرتے یہ شادی کا نان سن کر تم کھاموش کیا ہو گئی میں سوچتا ہے میرے پاس ماں کا کیا بنے گا ماں کے لیے ہمارے تیز اور حویلی میں بہت جگہ ہے وہ ساس بننے کے بعد آپ کے گھر میں نہیں رہے گا اکھیلا زندگی کو سار دے گا اچھا اب مجھے چانے دو ماں کا آنکھ کھل گیا تو وہ پرشان ہو گا موسیقی 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 چکے موسیقی تو رو کیوں راہی بیٹا بار سو بات اپنا کعبہ کو دیکھا ہے آنکھوں کو آنسوں سے وجود کر لینے دن ماں ماں ایک بار ایک بار مجھے اور ماں کہے بیٹا اس طرح تو میرا بیٹا مجھے پکارتا تھا تیری آواز نے تو میری ممتا کو بیچین کر دیا ہے ماں تو بیٹے کا چہرہ بھول گیا لیکن اس کے آواز نہیں بھولا ہم تمہارا سرک ماں ہم تمہارا سرک ماں میرا سرک سرک میرا بیٹا میرا بیٹا کہاں گھو گیا تھا تو کہاں گھو گیا تھا تو ہم 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 نے قسم کھایا تھا کہ جب تک وطن آزاد نہیں ہو جاتا ہم تے حصورت نہیں دیکھے گا ہم 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 جانس ایک ایسا اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں کا ایک علاقات پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن تم ہم کو پہشان سکا ہو رہا ہے نہ ہم تم کو وہ بھی مات کا گھڑی تھا اور یہ بھی مات کا گھڑی ہے خیرمہ بستی میں آگ لگنے سے جس کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ ہم پورا کریں گے اگر ایک آفغان بھائی بھی بھوکے پیٹ سویا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے مجھے لگتا ہے یہ آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے یہ تمہارا وہم ہے ہماری جاگیر میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آگ لگانے کی جرت کون کر سکتا ہے وہاں پاک پروردگارہ تمہارا کیل بھی نرالہ ہے آگ نے کسی کو جلایا نہیں ہے مگر بی بی جان کو اس کا کھویا ہوا بیٹا مل کی ہے ہم بی بی جان کو اس کے بیٹے کے مل جانے پر مبارک بات دینے بہت جل خیمہ بستی کی طرف جائیں گے اوہ کھا نا تو تو کچھ کھاتا بھی نہیں اوہ بس ماں بس اے ماں ہم جب سے یہاں آیا ہے چاند سہما سہما نگلاتا ہے ماں ہستا ہے نہ بولتا ہے ایسا لگتا ہے جو صرف سے ہمارا ملنے کا خوشی نہیں ہوا ہے یہ تیرا وہم ہے یہ دیکھ اے چاند ہمارا جاتا ہے تم وہاں ساتھ آکے روٹی موٹی نہیں کھائے گا تم کھاؤ میں چشمے سے پانی بننے کے لئے جاتا ہے ماں جنگ ختم ہو چکا ہے اب وطر ماں پر جانے کے تھے یاری کرو میں چاند کے شادی کے بغیر نہیں جاؤں گی اور ماں چاند کے ساتھ دھوم دھام سے گاؤں میں جا کر شادی کرے گا کیا بات ہے ماں ہمارا شادی کا سن کر تم تم چپکے ہو گیا جس چاند سے تو شادی کے خواب دیکھ رہا ہے وہ چاند اب تیرے آمد کا نہیں رہا وہ سردار فرید خان کے پوتے آزاد کی امانت ہے جس کے ساتھ چاند کی منگنی ہو چکی ہے یہ تو کیا کہہ رہا ہے ماں یہ تو کیا کہہ رہا ہے آزاد آزاد خیامت آگئی تم سے بڑی خیامت اور کون ہو سکتی ہے راد آسمان کا چاند تمہیں ہماری آگوش میں دیکھ کر چل رہا تھا اس کے سینے سے کرنے رہی زمین پر چنگاریاں کر رہی تھی جس کی وجہ سے خیمہ بستی میں آکھ لگ گئی آگ تو میرا زندگی میں لگ گیا آزاد زرگ کہا کیا؟ زرگ کون چاند کا منگیتر چاند چاند کا منگیتر آزاد ہے اے چاند کا نام اپنی زبان پر مت لے نا دوبارہ لیا تو زرخان تیرے خون سے ان چٹانوں کو رن دے گا زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کی آواز اپنے سر سے انچی سنی ہے دل تو کہتا ہے کہ تمہیں اپنا دشمن مان لو لیکن نظر کہتی ہے کہ تم دشمنی کے قابل نہیں ہو یاد رکھو ہم لاشوں کے دھیر پر سرداری کرنے والے لوگ ہیں اے زرگ سے حیثیت کی بات مات کرنا زرگ وہ توفان ہے جس نے اپنی سرزمین پر قبضہ نہیں ہونے دیا تو اپنی غیرت پر قبضہ کیسے ہونے دے گا وہ جنگ آزادی کی تھی یہ جنگ محبت کی ہے جو زندہ رہے گا وہی جیتے گا تو کیا جانے محبت کیا ہوتا ارے محبت کا جنگ تو جیتا ہی مرنے کے بعد جاتا ہے اس لیے کہ محبت کرنے والا مرنے کے بعد ہی امر ہوتا ہے کس کا پیار امر ہوتا ہے تیرا یا میرا اس کا فیصلہ تو بازوں کی طاقت کرے گی کہ چاند پر زرگ کا سایا رہے گا یا چاند آزاد کی رہے گی محبت کی طاقت کریں تیرا تیرا موسیقی 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 بی بی جان اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے نہیں تو بیٹ سار سے بچھے ہوگا آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ کے لئے بچھر جائے گا تمزینی اس سے کہیں کہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے نہیں تو میں اس کی قبر انہی پہروں پہ بنا دوں گا اے ذر خان کو موت سے مگدرہ مگدرہ ذر خان کو موت سے میں پچیس سال افغانستان میں موت کا لوری سمائے بس بس بیٹا بی بی جان میں آنزاد کو سمجھاتا ہوں آپ ذر خان کو سمجھائیں چلو چلو جن کے احسانوں کے بہت دلیم زندہ ہیں تو اسی کے لئے ہوں کا دشوان بن گیا ہے احسان کا بدلہ جان ہے ما خیرت نہیں خیرت نہیں آجارہ ذر خان کو اپنا کہنے کی جنت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا آزاد یہ مت بھولو کہ تم پہاڑوں کے بیٹے ہو اور ہر افغانی کی طرح زرق بھی ہمارا مہمان ہے پتھانوں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں پر گولی نہیں چلاتے چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو تو پھر دشمن کے زندہ رہنے کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جائے جوش سے نہیں ہوش سے چاند اگر تمہاری منگیتر ہے تو وہ زرقی منگیتر ہے تم چاند کو بھول جاؤ ہم تمہاری چاند سے زیادہ خوبصورت دولن تلاش کر لیں گے وقت کی گردش کیا بدلی آپ بھی اپنی نظریں بدل کر دادا سے زندار بن گئے ہمیں امتحان نہ مٹھا لو بیٹا محبت کے جنوب میں مارا گیا بیٹا کھونے کے بعد میں پوتا نہیں کھونا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی محبت میں سمجھوتا نہیں کروں گا آپ کو اپنے پوتے کی محبت سے زیادہ اپنی سنداری عزیز ہے تو آزاد کے پاس بھی رشتوں کی کوئی کمی نہیں میری ماں بھی زندہ ہے یہ سندار سے آئے تو کیا ہے کسی طرح تیرا بان پھل گیا تھا آزاد تم پنگرہ دن سے پہلے ہمارے قبیلے میں کیوں آئے ہو میں اپنی مان سے ملنے آیا ہوں وقت پورا ہونے کا انتظار کرو جرگے کے فیصلے کے مطابق نہ تم پنگرہ دن سے پہلے ہماری حویلی میں آسکتے ہو نہ جا سکتے ہو یہاں سے واپس لے جاؤ بہتر نادر خانہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آزاد پندرہ دن گزرنے سے پہلے ہماری جاگیر میں آیا ہے بابا جان ایسی کونسی قیامت اس پر توڑ سکتی ہے جس نے اسے ماں سے ملنے پر مجبور کر دیا ہے بابا جان کتنا بدنصیب ہے ہوش میں آیا تو سر سے ماباپ کا سایہ اٹھ گیا تو نے ماں کا پیار دیا میری بدنصیبی کی وجہ سے تجھے برسو بعد ملنے والا بیٹا نہ مل سکا میں تیرے ممتا کا گنگار ہوں ماں تو ایسا کیوں سوچتی ہے بی بی جان اپنے ارادوں میں چٹان ہے مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی میں میں اپنی ممتا کا قلعہ گھوٹ دوں گی مگر تیری زندگی میں کسی کو زہر نہیں گھولنے دوں گی اگر زرک نے ملک پر قبضہ نہیں ہونے دیا تو میں تیری خوشیوں پر زرک کا قبضہ نہیں ہونے دوں گی اگر زرک خان نے اپنا زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیا تو خود ہی سوچ اپنا غیرت پر قبضہ کیسے ہونے دے گا میں ہر جنگ چیت گیا ماں لیکن تیرے پیار کا جنگ ہار گیا اس لئے تو اس لئے تو اس آزاد کو زیادہ پیار کرتا ہے اس لئے تو میرا حق میرا حق اس کے چولی میں ڈال دیا یہاں سے چلا جا زرک ورنہ لوگ تیری ماں کے دامن پر خیانت کا الزام لگا دیں گے میں آزاد کی امانت پر کسی کا سایہ نہیں پڑھنے دوں گی چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یہ بیوی جان کا آخری فیصلہ ہے اگر زرک خان کا امانت پر آزاد کا سایہ پڑھنے دے سکتا ہے تو آزاد کی امانت کو زرک خان کے سایہ سے کیسے رکھ سکتا ہے زرک خان کا فیصلہ بھی سن لیں چاند زرک خان کا تھا اور رہے گا اگر ایسا نہ ہوا تو ہر طرف قیامتی قیامت ہوگی تم یہاں کیوں آئی ہو اس پیار بھری موسم میں تمہارے بدن کے خوشبوں نے ملاقات کا پیغام دیا آمی چلی آئی واپس چلی جاؤ شاہد آج اگر یہ خبر سردار آدم خان کو ہو گئی تو اس حویلی کے دروازے مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے جہاں میری مارتی ہے سردار آدم خان کی حویلی کے دروازے تم پر بند ہو سکتے ہیں لیکن شاہد آج کے دل کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کھلے گری 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 گاہیں کھولی یار کے لیے میں ہوں بے قرار تیر پیار کے لیے دھونا مجھے ملا تو میں مل جاؤں گی ہوں دھونا مجھے ملا تو میں مل جاؤں گی اللہ کی قسا کی قسم کچھ کر جاؤں گی گری گری باہیں کھولی یار کے لیے میں ہوں بے قرار تیر پیار کے لیے ہوں دھونا مجھے ملا تو میں مر جاؤں گی ہوں دھونا مجھے ملا تو میں مر جاؤں گی ہائی میں تیرے دیدار کے لیے زندہ نہ رہوں گی نکار کے لیے اللہ کی قسم کچھ کر جاؤں گی 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 یہ دل ہے کیا چیز تو مانگئی جان تو ہس کر دو تیرے پیار کے بدلے دنیا کے دولت نہ لوں یہ دل ہے کیا چیز تو مانگئی جان تو ہس کر دے دو تیرے پیار کے بدلے دنیا کے دولت نہ لوں ملی ہے جوان دن چھار کے لیے صبر نہیں ہے انتظار کے لیے یہ نہ سمجھنا میں ڈر جاؤں گی یہ نہ سمجھنا میں ڈر جاؤں گی اللہ کی قسم کچھ کر 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 جاؤں گی تیرے نام کا رومال دوری سے باندھ آئے نہ جانی وہ دن کب آئے گا جب میری زندگی کا دور تیرے ساتھ چھوڑے گا وہ دن کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا آزاد کے نام کا رومال بننے والا تم کونہ جس آزاد کے خواب تم دیکھ رہی ہو اس کے نام کا رومال میرے خون سے لکھا ہوا دیکھ کر یہ سمجھ جاؤ کہ آزاد کو شہتاج سے کوئی نہیں چھین سکتا میں جانتی ہوں تمہارا نام چاند ہے اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو لیکن تم شاید یہ بھول گئی کہ چاند میں بھی ایک داگ ہوتا ہے اور اب وہ داگ تمہارے دل پر لگے گا تہچانو مجھے میں آزاد کے نانا سردار آدم خان کی پوتی ہوں شہتاج اور آزاد سے محبت کرتی ہوں محبت کرتی ہوں تم دولت کے شاک پر کھلتا ہوا پھول ہو اور میں ایک لڑتا ہوا کافلے کا اڑتا ہوا دھول ہوں اگر دولت خدا ہے تو آزاد تمہارا اور اگر محبت خدا ہے تو آزاد ہمارا ہوگا موسیقی 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 کہاں سے آرا ہے تم اے چاند دھر ہمیں تم سے بات کرنا ہے تیرا اس بے رخی نے زرک کا زندگی کا راستوں میں ہنگاریں بکھیر دیاں زرک میں زندگی میں بہت آگ دیکھا لیکن تیرا نفرت کا ایک جنگاری نے اسے چلا کر کوئلہ بنا دیا ایک بار تو بارڈر پار کر کے آیا تھا آج میں تجھے بارڈر پار کر کے لے جاؤں گا جان ہمارے ساتھ موسیقی 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 ان کو ایک کر دیا اوہ زرکا انتبارا لاش افغانستان لے جا کر اپنے باپ کی قبر پر سجائے گا وطن کا غبتداروں کو نزرک خان نے کل ماف کیا تھا ناز کرے گا موسیقا 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 موسیقی 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 شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے اس نے پوری رات گزاری میں زرگ کے ساتھ رات نہیں تھا اس کے پاس رات گزار چاند نے اپنے موز سے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہی اسے سنسا کیا جائے نہیں میری بیٹی یا اللہ یا اللہ موسیقی گضی سήσی کے پاپرทر بو ماں رے گا چس نے زندگی میک بھی گناہ ناقی یا اگر چاند کی وقالت کر رہی تھی تو اس سے بھگا کر کیوں لے گیا تھا ہم چاند کو بھگا کر نہیں اٹھا کر لے گیا تھا لیکن لیکن جب میں اسے لے کر اپنے وطن کے پارڈر پر پہنچا تو وطن کے غداروں سے آمنہ سامنا ہو گیا اور ان غداروں نے ہم پر حملہ کر دیا کیسے یقین کر لیا جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے اور اچاند تو سیدار تمہارے زخم سیدہ رہا ہم خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اسمان کی چاند پر تو داغ ہو سکتا ہے لیکن اس چاند پر کوئی داغ نہیں دیکھو دیکھو سنو خدا کے گھر سے میرے رب کی سچی قواہی میں قسم کھاتی ہوں چاند کے ہاتھ میں جب بھی مہندی لگے گی آزاد کے نام کی لگے گی اور ہمیں بھی تیرا قسم ہے ماں کہ ہم چاند کی دولی کو آزاد کا لاش پر سے اٹھا کر لے کر جائے گا یہ حمیلی کسی جیل سے کم نہیں ماں جہاں سولوں اور فیصلوں کے پہلے لگے ہیں تو چل میرے ساتھ اور چاند کو بہو بنانے کی تاریخ پکی کر لے تو ماں کو جس راستے پر لے کے چلنا چاہتا ہے بیٹھا اس راستے میں کارٹے ہی کارٹے ہیں تو چل تو صحیح میرے ساتھ میں سارے کارٹے صاف کر دوں گا چل تیری ماں ہماری اجازت کے بغیر اس حمیلی سے باہر نہیں نکل سکتی چاگیر تو بہت دل کی بات ہے کوئی نہیں روک سکتا مجھے چل ماں چاند انتظار کر رہی ہوگی آزاد چاند کو بھول جو آزاد کیونکہ وہ زرق کے ساتھ پہلے بھاگ چکی ہے میری منگیتر پر الزام لگانے کی تیری جرت کیسے ہوئی شیتاج پہ ہاتھ اٹھا تو تیری لاش تیری ماں کے قدموں میں بھینک دوں گا اگر شیتاج کی زبان پر تجھے یقین نہیں آ رہا تو جا خیمہ بستی میں جا کر کسی سے پوچھ لو کہ چاند نے زرق کے ساتھ مل کر کیا چاند چڑھایا ہے زرق اپنے دل پر اپنے ماں کے حکم کا پتھر رکھ لے نہیں تو ماں تجھے نافرمان سمجھی گی ماں تو کیوں تو کیوں ہماری خوشیوں کا قاتل بن گیا کیا ہمارے چاند پر ظلم کرتا ہے کیا وہ میرا منگیتر نہیں ہے ہمارا رشتہ ہمارے باپ نے تہ کیا اور آزاد کا رشتہ تم نے تیرا بات مانتا ہوں تو باپ کا نافرمان اور باپ کا بات مانتا ہوں تو تیرا نافرمان یا خدا ہم کس کش و کش میں پس گیا کس کش و کش میں پس گیا یاد رکھ زرق قیامت کے روز تو ماں کے نام سے پکارا جائے گا باپ کے نام سے نہیں اس لیے تو میرا فیصلہ مان جا ماں جا تو پیس ماں کے پاس جا جا جاند کا تقدیر سرک سے شروع ہو کر سرک پر ختم ہو جاتا ہے لیکن تیری تقدیر کا فیصلہ میری گونی کرے گی موسیقی 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 آزاد آزاد تم اپنے نانا سردار آدم خان کی حوالی واپس سے لے جاؤ یہ تمہارے دادا کا حکم ہے جاؤ موسیقی دیگی جان وقت میں نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے ایک طرف خون کا رشتہ ہے اور دوسری طرف مہمان کا رشتہ اگر ذرکو منظور ہو تو اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے ایک بڑا جرگہ بلایا جا سکتا ہے اے خان یہ ملک تمہارا یہاں کا قانون تمہارا اور جرگہ بھی تمہارا میں تمہارے کسی فیصلے کو نہیں مانتا ایک طرف بیٹے کی زد دوسری طرف ماں کی زبان مگر ماں اپنی زبان کبھی نہیں ہارے گی آزاد شہداد سے شادی نہیں کرے گا چان صرف میری مگیتری نہیں میری محبت بھی ہے ہمیں محبت کے نام سے نفرت ہے آزاد نفرت ہے اور میں محبت کو عبادت سمجھتا ہوں عبادت سردار آدم خان کے سامنے کسی کو آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں تمہیں بغاوت کی ہمت کہچے ہوئی ہم اپنے خان تانے محبت کا کھیل کھیل لے کی کسی کو ادازت نہیں دیں گے آزاد تم دو قبیلوں کے ہونے بارے سردار ہو تمہاری شادی شاددار سے ہوگی یہ بھی کسی جرگے کا فیصلہ ہے یہ سردار آدم خان کا فیصلہ ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا نہیں مانتا تیرے نام ماننے سے کچھ نہیں ہوتا آج کے بعد آزاد چاند کو زمین پر نہیں صرف آزمان پر دیکھے گا زرگ بیٹا پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے آج راہ چاند کے ہاتھوں پر ہمارا نام کا مہندی لگے گا کسی کا زبان کوئی سوال نہ کرے زرگ کا خوشیوں میں شامل ہونے سے کوئی انکار نہ کرے آج راہ چراغاں ہوگا اور کل صبح ہم چاند کو لے کر اپنے وطن باپس چلا جائے گا مام چاند کا ہاتھوں میں زرگ خان کا نام کا مہندی لگا دو آج ہماری چیت کا خوشی میں جرسن ہوگا چاند مجھے زرگ کے قسم ہے میں نے تیرے ہاتھوں پر آزاد کے نام کی مہندی لگائی ہے ماں مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ مہندی کا رات میرے لیے خیامت کا رات نہ بن جائے موسیقی تیری میری یہ محبتیں اس کو رکھے موسیقی 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 میرے دل کی دھڑکن کیامت 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 میرے دیوان آفن کیامت 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 موسیقی 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 مجھے دل دیا میرے موے لگتا میں دیوے دیوے کیامت موسیقی 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 تُو نے زندگی بھر لوگوں کو موت پانٹی ہے تیرے جیسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں موسیقی موسیقی مرحبا 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 چاند کا ہاتھ چھوڑ دے میری محبت اور غیرت زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکتی اس ہاتھ کو کیسے چھوڑ دوں یہ ہمارا بچپن کا منگیتا ہے میں آزاد سے محبت کرتی ہوں مرحبا اب تو تمہارا ہاتھ ذرخان پر باجب ہو گیا ہے ان ہاتھوں کی سختی تو آزما چکا ہے آج بھی آزما لے مرحبا 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 موسیقی 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 موسیقی